ایک دروازے دے وچھ مائی کھڑی سی ہو دا نام سی توعا او بھی اپنے بیٹے دے انتظار وچھ سی بلال بن اسید ہو دا بیٹا سی کہ میرا بیٹا آوے میں انہوں کھانا کھلا ماؤں باہر نکلی تے پوچھا اے نوجوان تو کون ہے واپس جا اپنے گھر اے ٹائم گلیاں بزارا مجھ پھرندہ نہیں کوفے دے حالات خراب نہیں آپ نے فرمایا امم اس کے نیمہ آپ میں نے پانی پلا سکنی ہے اسے ہی پترے کڑا کم ہے اندر گئی پانی لے اندہ کھٹورا آپ نے پیش کر کے اندر چلی گئی آپ نے پانی پیتا کھٹورا آپ دے ہاتھ دے وچھے او پھر دوبارہ باہر نکلی تے آپ اتھی پھر دینے پھر رات دی تاریخی اکڑ گی اے نوجوان تو پانی پیتا نہیں آپ نے فرمایا پی لے او دے الفاظ سنو کلے جہ دہل جہ دہل تو امائیہ کھڑ گی فضہم الہ اہلک پانی پی لے دے پتر اپنے گھر جا اپنے گھر کیوں نہیں جانتا فساکت اب مسلم مسلم بن عقیل خموش ہو گئے کی جواب نہیں فقالت لہو ذالکہ سلاسا و وساکت انہیں تین مرتبہ کے نوجوان اپنے گھر جاندہ کہ انہیں گھر بڑھیں جاندہ کر جا کر جا مگر آپ خموش ہو گئے پھر آپ کھڑ گئے سبحان اللہ یا عبداللہ ساریاں پاکیزگیاں اللہ واسطہ نے اے اللہ دے بندے کم الہ اہلک میرا بوہ چھڑ اپنے خاندان ول جا اپنے گھر جا حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا یا عبداللہ اے مائی کدھے جا ماں آکھنگی اپنے گھر جا بے شک تیرا میرے بوہ دو تے بیٹھنا تیرے واسطے حلال نہیں مناسب نہیں تو اپنے گھاری سونا لگنا ہے دے گھر واپس جا حضرت مسلم بن عقیل یا کھنچوان سوہا گئے فرمایا یا عمداللہ لیسا فی حاضل بالا دے منزلن و اشیرتن اممہ میرا پورے کوفے دیوچ گھر بھی کوئی نہیں تے خاندان بھی کوئی نہیں میرا رشتہ دار ہے ہی نہیں تو امائی حیران ہو گیا کھلگی وماز آگا پھر تو ہیں کھو تیرا خاندان بھی نہیں تیرا گھر بھی اتنی تو ہیں کھو آپ نے فرمایا اممہ تینوں میں نیکی دا ایک موقع دیر لگا اگر تو نیکی کھٹنا چاہوے تھے آج دی رات نیکی تو کما سکلی نو کافی اوکا بادا جو میں تے نو اس نیکی دا اجر ایک نہ ایک دن ضرور دیا گیا تو نیکی کر میرے تھے مائیہ کھڑ گی نیکی دا میں کرا مگر میں نو اے وی دے دس تو ہیں کون حضرت مسلم بن اکیل نے فرمایا مائی تو انہیں مجبور کر رہی ہے میں دن دس نہ میں کون آپ نے فرمایا انا مسلم بن اکیل میں مسلم بن اکیل قذبانی ہاؤلائی القوم و غرونی یہ کوفی دے لوکا نے میرے نل جھوٹ بولیا تے میں نو اے نا نے دھوکا دیتا حضرت مسلم بڑیا قائی اپنا خال سنایا مکہ شہر اساڈا مائی تے کوفیہ نے بلوایا مدینہ شہر ساڈا مائی تے کوفیہ نے بلوایا جدو امام مسلم نے اپنا تعرف کروایا آکھان لگی آل تھا مسلمہ تو مسلمہ تو حسین تا ویرہ آپ نے فرمایا ہاں یمبا میں حسین تا ویرہ میں حسین تا سبیرہ تے بڑیا آکھان لگی بڑیا کیا صدقے تے تو اے میری جان پیاری تو مسلمہ جس دی بیعت کی تی خل خیت ساری تو مسلمہ جس دی بیعت کی تی خل خیت ساری خیت ساری آکھان لگی مسلمہ باہر نامہ تو آنے میرا گھر کوئی نہیں میرا گھر تیرہی گھر اندر آ جائے مسلمہ پہ نکیل اندر آئے گئے مائی نے ایشائیہ پیش کی تا رات تا کھونا پیش کی تا لمیا تا عشا آپ نہ کھا سکے مائی کھوڑ بے کے اکھان لگی مسلمہ میں تیری کی خدمت کر سکنیاں آپ نے فرمایا ماں میں تیرے دی رازیاں جو میں نو آرام واسد جگہ دے چھٹی مائی آکھان لگی مسلم پیارے میری محبت نا قبول کر لے میری عقیدت نا قبول کر لے علماء لکھ دینے ساری رات مائی ستی نہیں چوکی دار بڑھن کے مسلم دی جان دے پہر بچ گزار دے دی ساری رات چوکی داری بچ گزار دی تھی یہ در مسلم پی نکیل نو جدو اندر بھی ٹھا لیا بسرا بھی شادی تا آپ دی چوکی داری کرن لگ پی نو جدو اندر بھی ٹھا لیا یہ دا بیٹا پی لال پی نو سید ہسی اے بھی لانتا نہیں کر دیں آج لوگ کیا دینے تسی پی لال پی نو سید تے لانتا کیوں کر دیں او ایک بھی لال رنگ دا کالا ہے زاد دا حبشی ایسی فتہ غلامیں سنیوں نو سلام کر دیں بی لال حبشی نو سلام کر دیں اس بی لال پی نو سید تے لانتا کیوں نہ کر دیں اپنے گھر ہتی رات دیں آیا ماں نو ایک دے کے ماں سوں دیں نہیں ماں قدی اس کمرے بچ جان دیئے قدی اس کمرے تُو باغری آن دیئے ماں بے چھین تے بے قرار بے کے آنکھا لگا اماں کیوں تُو بودا سیں مینو دس میں تیری بے چینی ختم کرا ماں آیا کھڑ لگی بیٹ میں بیسے بے چینا مگر اسرار کی تا ماں نے او دے نال اہد لیا ماں نے قسم لئی کہ پتر میں جڑی کل کر ہواں کسے نال نہ کری بی لال نے آنکھا ٹھیک ہے ماں مینو غلطہ سا کیکت کی ہے اکھڑ لگی ساٹھے گھر آج اللہ دا مہمان آیا ہے ساٹھے گھر او تشریف لے آیا ہے چیڑا حقیقت میں چکو فیدہ امیر ہے پیارے حسین دا صفیر ہے حسین دا صفیر مسلم میرے گھر بچ موجود ہے میں اونا دی خاتر توازہ اونا دی جان دی پہرے داری دی اندر پہ چینہ پتر سارے پتر کسے نلگل نہ کری بلال بن سید نے ساری رات خموشی رکھی پانسے مار داریا یہ درجنابے والا بلال بن سیدہ مالک جیدہ نام محمد بن اشعز محمد بن اشعز دے پتر دا نام عبد الرمان سویرے اٹھیا عبد الرمان دے کول چلا گیا بلال بلال کی دیاں ہیں عبد الرمان میں خبر لے کے آیاں کہ مسلم بن اقیل دے بارے میرے کول خبر ہے عبد الرمانہ کھن لگا میرا باپ محمد بن اشعز اندازی پیا کہ کوپا دی اندر جڑے گھروں میں مسلم پر آمد آوے گا سارے خاندان نو قتل کر دیتا جائے گا کہ جڑا بندہ اونا دی خبر لیا کے دے بے گا اونا نو انام و اکرام نل نوازیا جائے گا اونا نو کوئی احدا بھی دیتا جائے گا میرے باپ محمد بن اشعز ابن سیاد دے دربار بش موجود نے کہ تینے مسلم بن اقیل پلال لانتیا کھن لگا مسلم بن اقیل ساڑے گھر ویچ موجود نے دو میں ٹور پہ محمد بن اشعز جڑا سی پیلا دربار ابن زیاد ویچ موجود انہوں جا کے سرگوشی کی تھی کان ویچ گالی کی تھی ابن زیادہ کھن لگا ابن اشعز یہ تیرا بیٹا تینوں کی آن دے بیا ابن اشعزہ کھن لگا میرا بیٹا خبر لے کیا ہے کہ محمد کے ابن مسلم بن اقیل فلاں حویلی ویچ موجود نے فلاں کھر ویچ موجود نے انہیں زیادہ کھن لگا چلدی کر لے گیا چنانچہ اب تو رحمان اب تو رحمان بن محمد بن اشعز اور محمد بن اشعز پلال بن سید اور انہ دینال ستر یا اسی سی پاہیے نے پھیجے حضرت مسلم بن اقیل نو پتہ لگ گیا کہ انہ نے میرا گھراؤ کر لیا ہے حاشمین نوجوان نے تلوار سانت لئی تلوار سانت کے تین باری اے نانو گھر دے بیچوں باہ گھر نکال لیا ایک بولیا دیا کھن لگا اے حاشمین نوجوانیں اے حسین دا سفیر ہیں اے ابو طالب دا پوتر ہیں اے محمد دا رشتہ دار ہیں اے انجی کابو نہ آوے گا انجی کرو اے نانو پتھر مار کے نٹھال کرو امام مسلم پہ نکیل نا کوئی زجیوں پتھر مار دے بیا کوئی کپیوں پتھر مار دے بیا کوئی اگوں پتھر مار دے کوئی پیچھوں مار دے پتھر کاندیاں کاندیاں آپ پہ ہونٹ زخمی آئے گئے زخمی ہونٹاں دے نال آپ فرما دے نے کوفیہ تو ساں میرے نال وعدہ کی کیتا تھوڑی دیر پہلا میروں کسما دیتیاں جے میروں کی نیا عزتاں دیتیاں جے ہونٹاں تسی منو خجل دے خراب پہ کر دیا جنانچہ اگ دے گولے آب دے اتے برسائیں گئے حضرت مسلم پہ نکیل آپ تھک کے زمین تے نیچے بیٹھ گئے خون دے نال لطپت داری مبارک جدو زمین تے بیٹھ گئے عبد الرامان بن محمد بن عشس آکھن لگا اے مسلم بن عقیل میں دینوں امان دینا کچھ نہیں آوے گا آپ نے عوضہ امان ناما سنیاں فرمایا تو مولا حسن داری استعدار تیری پھوپی جادا میرے بھائی حسن دے گھر رہی نکاح ہویا تو ساڑا رہی استعدار میں تیرے تیتماد کرنا چنانچہ عبد الرامان دیو تیتماد کر کے آپ نے اپنا ہاتھ انہوں تھما دیتا انہ نے خچر منگوایا خچر تے بھی ٹھا لیا تلوار کھو لئی جدو تلوار کھو لئی آپ سمجھ گئے غن میں زندہ نہیں باچ پاوائیں گا مختصر کرنا ابن زیاد دے دربار ویچ پہنچے جدو ابن زیاد دے دربار ویچ پہنچے آپ نے ویکیا کے ہوتے عمر ابن سادوی بیٹھے ابن زیاد نے آکے انہوں فوراں قتل کیتا جائے آپ نے فرمایا میری چند وسیعتانے میں وسیعت کرنا چانا ابن زیادہ کھن لگا جی کرو آپ نے فرمایا عمر ابن زیاد میرا دشتہ دار ہے میں اکیلے جا کے ایدن ہلگل کرنا چانا عمر ابن زیادہ کھن لگا میں اکیلے ہاں گل نہیں سننی سارے دے ویچ کل آپ نے فرمایا نہیں میں اکیلے ہاں کر لی ہیں ابن زیادہ کھن اٹھے عمر بن ساد اٹھیا ایک سہر تے جا کے آپ نے فرمایا کہ میرے تھے سات سو ترغم کرزہ باقی ہے کوفے دے فلان بنتے دا میں کرزہ دینے میری سواری فرانہ ویلی بچ بندیوں یہ بیچ کے میرا کرزہ دا کر دے میں دوسری میری وسیعت ہے ابن زیادہ بڑا ظالم تھے جابر انہیں میری لاشتی تو ہی نہیں کرنی ہیں تو ابن زیاد کھنو میری میت وصول کر کے میری میت تفن کر دے میں میری تیزری وسیعت ہے میں حسین نو لکھ چکے ہیں کہ حسین تجھے کوفے آ جاؤ ہونا نو کوئی مخبر پھیج ہونا نو اطلاع کر کے کوفے بالکل نہ آیا من حضرت جناب مسلم بن عقیر نے تین وسیعتاں کی تیاں فوراں ابن زیاد نے آکھیا عمر کی وسیعتاں نے عمر بن سعد نے ساریاں وسیعتاں بھیان کر دی تیاں حضرت جناب مسلم بن عقیر ہوتے زیادت ابن زیادت دربادی اندر تنی تنا کھڑے رہے ہیں آپ نو جانن والے بھی لوگنے جنا نے آپ نو خط لکھ لکھ کے پھیدیا سی آپ ہونا نو مخاطب کر کر کے نام لے لے کے فرماؤں دینے موشیس بن ربری تو بھی حسین نو خط لکھیا سی بلاں تو بھی خط لکھیا سی بلاں تو بھی خط لکھیا سی ہون تو زی میری مدد کیوں نہیں کر دے ساریاں نے کر دنا چھکایاں نے ابن زیاد نے اپنے مودے بھی چھپ فرمان جاری کیتا اپنے مودے بھی چھپ اقواز کی تھی آنکھیں لگا دیر نہ کرو مسلم بن عقیر نو لے اتھے لے جایا جائے آخری منزل تے لے جا کے اینا نو زمین دے اتھے گیرایا جائے اینا دا سارے جسم توں جدا کر کے سارے زمین تے پٹخ کر کے سٹیا جاوے اینا دے جسم نے اتھو منزل دو چھلے گیرایا جاوے آج تک تاریخ اسلام دے اندر اینا دے کوئی بھی قتل نہیں آیا جی ویدہ مقتول مسلم بن عقیر حضرت مسلم بن عقیر آپ نو اتھے لے جایا گیا ابنے زیاد انڈی کمپنی بھی اتھے جان دی ہے حضرت مسلم بن عقیر دے بازو کس لے گئے آپ دے مو مبارک دے اتھے انہ نے کپڑا چڑھا لیا مسلم بن عقیر نو اونا نے جناب والا باندھ کے جدو تلوار والے نو اشارہ کیتا کہ تلوار چلا آپ نے الفاظ بولے اللہ ہم محکم بینہ نابا بینہ قوم غرونا بازونا اللہ سانڈے درمیان اس بے غیرت قوم دے درمیان فیصلہ کا نوالا تو ہے آپ نے اللہ دی حمد بیان کی تھی نبی پاک دے دروت و سلام پڑیا بکہر بن حمران نو بکہر بن حمران نو ابنے زیاد نے آکھیا تو تلوار پھڑے بندہ کمزور ہے بکہر بن حمران نے تلوار پکڑی تلوار لے جان لے گا دے چپ کر گی پیچھے ہٹ گیا ابنے سادہ کن لگا ہٹ کیوں گیا اگے بڑھ جلدی نال قتل کر دوسری واری اگے بڑھے آتے پیچھے ہٹ گیا دیسری واری بکہر اگے بڑھے آتے پیچھے ہٹ گیا ابنے زیادہ کن لگا تینوں خویا کی ہیں آج تک تینوں ایج معاملہ پیش نہیں آیا دھو دے پتھر تیلی نسانے میں پہلا چلا دنوں پیچھے کر دیتا تینوں اگہ کیتا میں تینوں ہی نام دینا جانا تو تلوار پیچھے کیوں کھچ لینے تاریخ دے الفاظ پڑھ لگا بکہر بن عمرانہ کھڑ لگا ابنے زیادہ کنے قتل کر چندوں میں تلوار چلا دائرہ دا کرنا سامنے آمینہ دا لال نظر یاد آئے سامنے آمینہ دا چاند نظر آنے کنے قتل کر چنانچہ بے غیرت نے تلوار چلائی بکہر بن عمرانہ دے ہاتھ دے نال ہاتھ ابنے زیادہ نے پایا ظلم دی تلوار چلی آپ دا سر مبارک اتاریا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ پھر ہانی نو جڑے سیابی رسول نو وعدہ کی تازی کے چھوڑا انہ نو بکری منڈی دے بچ لے آکے کسائیاں دے بزار بچ لے آکے قتل کیتا گیا شہید کیتا گیا دوہا دے سر مین گیٹ دوتے لٹکا کے کفیاں نے عید منائی حضرت امام مسلم بن اکیل شہادتِ عزمات احتفائض ہو گئے عزمات احتفائض capacitor عزمات وقتانہ